ہم بات کریں گے سکرین ڈیکارڈنگ کے ونڈوز کے اوپر اور اس کے لئے کونسا سافت ویر یوز کیا جائے تو میں نے ابھی اپنے سسٹم کے اوپر انسٹال کیا ہے سکرین ڈیکارڈ سکرین ریک سافت ویر یہ فری ہے اور اس کو آپ انسٹال کر سکتے ہیں سکرین ریک ڈاٹ کام سے اس کا ویری سیمپل اور ایزی سی انسٹالیشن ہے آپ یہاں سے اس کو ڈانلوڈ کریں گے اور یہ آپ کے سسٹم کے اندر ونڈوز کے اوپر جو ہے وہ اپلیکیشن کو انسٹال کرے گا اور اس کے ساتھ ونڈوز سی کی ایک لائبریری بھی انسٹال ہوگی اور اس کے بعد یہ آپ کے مینیو میں بھی سکرین ڈیکارڈ آجائے گا اور یہاں پہ آپ کے پاس سکرین ڈیکارڈ کا سافت ویر ہونو گا اس میں ہمارے پاس اگر آپ ایج ڈی کوالٹی کی ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ سے سائن ان مانگے گا یا سائن اپ تو سائن اپ کریں اور اس میں کوئی کارڈ وغیرہ نہیں چاہیے اپنا ایمیل اور اپنا پاسفرڈ دیں تو آپ لوگ ان ہو جائیں گے آپ کی ایمیل پر کنفرمیشن ایمیل آئے گی اس کے بعد آپ اس آرٹفر میں لوگ ان ہو جائیں تو آپ کے پاس یہ مینیو آجائے گا اور یہ مینیو اس میں ایک ایشو ہمارے پاس آتا ہے کہ جب آپ سکرین ڈیکارڈنگ آن کرتے ہیں تو مائکروفون ڈیسیبل کا میسج آتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان میں سے ایک ہی مائکروفون دو سے دو بار اپیئر ہو رہا ہوگا تو ایک کی بجائے دوسرے کو سیلیکٹ کریں تو آپ کا مائکروفون انیبل ہو جائے گا تو اس کے بعد جب بھی آپ اس ریکارڈنگ کے بٹن پر پریس کریں گے تو آپ کا مائک کی بھی ریکارڈنگ ہوگی اور اس میں ایک سیٹنگ ہے ہمارے پاس انسٹنٹ شیئر لنک اگر آپ اس کو انیبل کرتے ہیں تو آپ جو ویڈیو شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ کلاوڈ پر اپلوڈ ہو جائے گی اور آپ ڈیریکٹلی کسی سے بھی وہ لنک شیئر کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو ڈیسیبل کی ہے کیونکہ میں نہیں چاہ رہا کہ میری ویڈیوز کلاوڈ پر اپلوڈ ہوں بلکہ میرے پاس لوکلی اویلیبل ہوں تو اس کا یہ ایک فکس ہے جس میں آپ کا مائک میرا بھی مائک نہیں چل رہا تھا سٹارٹ میں تو میں نے یہاں سے ڈراب ڈاؤن سے یہ اپشنز چینج کر کے دیکھے اور اس کے بعد ریکارڈنگ چیک کی تو مائکروفون ڈیسیبل کا جو اپشن آ رہا تھا وہ ختم ہو گیا I hope آپ اس ویڈیو کو پسند کریں گے اور آپ اس سورٹ فیر سے فری میں انجوائے کر سکتے ہیں تو کیونکہ یہ انسٹنٹ شیئر لنک آف ہے تو آپ کی یہ میمری بھی یوز نہیں ہوگی سٹوریج بھی یوز نہیں ہوگی